اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی ایک بہترین ریسپی جو کہ ہم نے خود سے اجاد کی ہے اس وقت ہم نے اجاد کی تھی جب ہمارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ کم از کم کوئی بیس بائیس سال پرانی بات ہے جب سے ہم یہ ریسپی یوز کرتے آ رہے ہیں یہ میتھڈ یوز کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو ملنے مالوں کو اپنی بہنوں کو اپنے عزیزوں کارب کو اور اپنے ہمسائیوں کو سب کو ہی جس جس نے ہمارے ساتھ بات کی اس سلسلے میں ہم نے اس کو ضرور اس طرح سے گائیڈ کیا تو یہ آپ کے لئے بھی بہت یوزفل ہوگی ٹپس جو ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں یہ شربت کی بوتلیں ہیں اوریجنل والی برینڈ کی تو اس کو ہم آج بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ ٹو کیجی ہم نے شگر لی ہے چینی وائٹ والی اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ڈیل لیٹر پانی ناپ کے ڈالا ہے ڈیل لیٹر اور ہاف کپ اوپر ڈالا ہے تو ناپ کے ہی ڈال لیں گے تو ٹھیک رہے گا تو اس کو اب ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی آنچ لگا دی ہے نیچے میڈیم تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کو سیلاتے جا رہے ہیں کیونکہ چینی نیچے سے لگنے لگ جاتی ہے اس کو ہم نے شیرہ بنا لینا ہے اس کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ کیونکہ چینی زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو جلنے کا بھی خطرہ ہے اس کا تو اب جیسے ہی یہ میلٹ ہو چکی ہے تھوڑی بہت چینی تو اب ہم نے فلیم کو فل کر لیا ہے تو اب اس کو ہم دو سے تین بوائل دیں گے زیادہ بوائل نہیں دینا بس ایک سے دو تین کی طرف بھی نہیں جانا صرف ایک سے دو بوائل دینے ہیں بس یہ دیکھیں برکل یہ پورا ہو چکا ہے اس کا بوائل آنا تقریبا ہم نے 30 سیکنڈ کے لیے اس کو بوائل کر لیا اور اب بھی اس کی آنچ کو ہم بند کر دیں گے یہ ہم نے بند کر دی آنچ اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو شیرہ ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ٹویسٹ لائیں گے کہانی کے اندر جیسے کہ کہانیوں کے اندر ڈراموں کے اندر ٹویسٹ ہوتا ہے تو وہی اس میں ہم ٹویسٹ رہ کے آئیں گے تو اس کو رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے تو یہ ہمارا شیرہ جو ہے یہ تھنڈا ہو چکا بہت ہی گاڑا سا یہ شیرہ تیار ہوا ہے ٹو کیجی چینی ہے اس میں اور پانی ہے تو یہ ہم نے ایک جمبو سائز کی لیے ہے بوتل جامے شیری کی اوریجنل والی اوریجنل برینڈ کی تو یہ دیکھ لیں آپ یہ بڑے سائز کی بوتل اس کے اوپر کہیں لکھا ہوا ہے اس کا ویٹ جی تو یہ تو اتنے ویٹ کی یہ بوتل ہے بڑے سائز کی تو اس کے لیے ہم نے ٹو کیجی دی ہے چینی اور پانی جتنا ہم نے بتایا آپ کو تو اس کا ہم نے شیرہ بنا لیا اور یہ تھری بوتلیں لی ہیں ہم نے تین بوتلیں لی ہیں خالی جو ہم نے پچھلے سال استعمال کی تھی وہ ہم نے سنبھال لی تھی اسی طرح سے ہم شروع سے کرتے آئے ہیں تاکہ یہ اوریجنل لگے ہم ڈال سکتے ہیں کسی اور بوتل کے اندر بھی جیسے کہ کوک وغیرہ کی ہوتی ہیں مگر وہ اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں تو اس طرح سے ہم نے یہ شیرہ ٹھنڈا کر لیا اور اس کے اندر یہ سارا کا سارا جو شربت ہے اس کو ہم ڈال دیں گے برتن کو یہ بڑا لیں تو پھر اچھا رہتا ہے ہمارا پورا آ چکا ہے تو اس کو ہم نے پورا نکال لیا اور شیرے کے اندر ڈال لیا تو اس کو اب ہم ذرا سا مکس کریں گے اور باقی جو ہمارے پاس خالی بوتلیں پڑی ہیں ساری کی ساری ان کو ایسا ایسا سے بھر لیں گے تو شیرہ ہمارا بلکل تھنڈا تھا شربت بھی ہمارا تھنڈا تھا تو اب ہم ایسا ایسا ساری ہی بوتلیں جو ہیں خالی ان کو بھر لیں گے یہ چاروں بوتلوں میں بلکل ٹھیک پورا آئے گا اور اس کو بنا کر رکھ لیں تو بہت زیادہ آسانی رہتی ہے بچے بعض اوقات ضد کرتے ہیں یا ہسپنڈ اکدم سے کہہ دیتے ہیں کہ جلدی سے شربت بنا دو تو چینی کو میلٹ کرنے کا اتنا زیادہ مسئلہ رہتا ہے کبھی گرائنڈر میں ڈالیں کبھی اس کو تھڑنے پانی میں اگر چینی چلی جائے تو پھر تو وہ کبھی بھی میلٹ نہیں ہوتی تو کبھی ہم نے اس کو شروع میں جب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے شربت بنانا تو اس وقت ہم کبھی پیس کے چینی رکھتے تھے کبھی اس کو ہم گرائنڈر میں کرتے تھے بعض اوقات اتنا مصروف ہوتا ہے انسان کہ ایک طرف پراتھے ڈالے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آنڈی بن رہی ہے سالن بن رہا ہے چائے بن رہی ہے اور ساتھ ہی آنڈر آ جائے کہ جلدی سے جڑ پر ساتھ شربت بھی بنا دیں تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اس طرح سے بنا کے رکھیں تو بچے بھی بڑے آرام سے اس کو پانی میں ڈال کے اپنی مرضی کے ساتھ اور ہزبنٹ خود بھی ڈال کے بنا رہتے ہیں اور دودھ میں ڈالنا چاہیں تو تھنڈا تھنڈا فریج میں سے دودھ نکال لیں اور اس میں تھوڑا سا شربت ڈالیں تو جھٹ پر سے تیار ہو جاتا ہے تھنڈے پانی میں بھی ڈال لیں تو بہت جلدی سے یہ تیار ہو جاتا ہے بلکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب ڈھنڈا پانی ہے تو ہم کیسے اس میں چینی ڈالیں اس کو میلٹ کریں اور لمبا پروسیجر یوز کریں تو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے سے ہی تیاری کر لیں اور اس کو تیار کر کے رکھ لیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے صرف بوتلیں ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں واش کر لیں ان کو ڈرائی کر لیں تو پھر یہ جتنی دیر مرضی پڑا رہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور رمضان شریف میں تو خاص طور پر یہ بہت ہی کارامت ٹپس ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں جلدی سے شربت بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے پہلے پہل تو ہم نے شیرہ لگ رکھ کے بوتل میں ایک دوسری بوتل میں شربت ڈال لینا تو اس طرح سے بھی دو دو بوتلوں کو ہینڈل کرنا پڑتا تھا کبھی شیرہ ڈالو کبھی شربت ڈالو تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ سے یہ کریئٹ کیا کہ اس کو اسی طرح سے مکس کر دیں پچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی بہت ہی آسانی رہے گی ایک ہی بوتل میں سے ڈال لیں اور جلدی جلدی سے اپنا کام کریں اور میسپی کریئٹ نہ ہو تو اللہ کرے آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئے میتھڈ پسند آئے اگر آپ الگ سے شیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو الگ سے رہ لیں مگر ہمیں یہ طریقہ زیادہ اچھا لگا ہے ہم اس کو بیس بائیس سال سے کرتے آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اقراب ہونے کا تو اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی میتھڈ پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ